اوکے تو آج کے ویڈیو میں ہم لوگ جائیں گے میڈیکل کالیج کننوج اور ابھی یہ جو آپ لوکیشن دیکھ رہے ہیں یہ فگوا بھٹا جو کی کننوج کا ایک گرام ہے اب اگر ہم دیکھیں ہمارے لیف سائیڈ میں یہ ایک ہائیوے گیا ہوا ہے جس کا نام ہے آگرا لکنو ایکس فیس پہ جس سے آپ بھلی بھانت پہچت ہوں گے اوکے تو اگر ہم اس روڈ پہ سیدھے جائیں گے تو ہم لوگ پہنچ جائیں گے تروا لیکن ہمیں تروا تک نہیں جانا ہے اس سے پہلے ہی پڑھ جاتا ہے میڈیکل کالیج کننوج جو کی ایک بہت بھی سال ہے یہ ہے کننوج میں یہ ندی ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کافی جانا یہاں پر مطلب اس کا بھی ویڈیو میں پاس پڑھے ہوئے ہیں اور یہ یہاں پر ہے ہوتل چندن جو دیکھنے میں کافی جانا پریمیم لگتا ہے اب میری نظر پڑی یہاں پر ایک بائک پر جس پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں کتنا سارا سامان ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ اس بائک پر ٹوٹل کتنے لوگ ہیں ون ٹو ٹری فور فائب او مائی گوڈ تو یہ ہے سوپ گیاں سویٹ اینڈ ریسٹوینٹس یہاں پر ہے ابھیسیک ہوسپٹل اور یہ جیم ہے یہاں پر ایک اور یہاں پر ہے کننوج کی ایک پولیس چوکی جس کے آنگے لکھا ہوا ہے یاتات پولیس اور یاتات آپ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنیا گمبر طور سے چلا ہے یہ دیکھئے آپ اب ہمیں یہاں سے ٹرن لینا ہے ہمارے رائٹ سائیڈ میں اور ہمارا میڈکل کالج آ گیا اگر ہم بات کریں اس کے سائج کی تو یہ ہمارے جو فلک آباد کا لوہیا ہوسپٹل ہے اس سے لگوک دس گناہ جانا بڑا ہوگا کمپیر لوہیا ہوسپٹل سے کیوں کر رہے ہیں کیونکہ ہماری جانتا آرڈینس فلک آباد کی ہی ہے لیکن لیکن یہاں پر وہ مطلب سائج بڑا ہے انویسٹمنٹ کروڑوں کا ہے لیکن اتنا جانا پریمیا ہم کہیں گے نہیں ہے کیونکہ یہاں پر آپ نے دیکھی ہوگی روڈ جو ہے باہر ہی ٹوٹی ہوئی ہے اور یہ جو لوکیسن ہے نا ابھی میں آپ کو اس کے اندر جا کے بھی دکھاؤں گا تو یہ ایمرجنسی ہے اور اس بیلڈنگ کے پاس میں ہی جو دوسری بیلڈنگ ہے یہاں پر اوپی ڈی کے پرچے بنتے ہیں بہی ایک روپے والا پرچہ جو یہاں پر کچھ لوگ بنبابی رہے ہیں تو یہ ایمرجنسی اور اس کے پاس میں یہاں پر پرچے بنتے ہیں پہلے یہ پرچے اندر بنتے تھے وہ بھی دکھاؤں گا ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں اوپی ڈی کی اور اور آپ دیکھ سکتے ہیں صفائی کی حالت کیا ہے جو فٹ پاتھ ہے وہاں پر آپ دیکھیں گے پوری فٹ پاتھ کو گھاس نے کور کیا ہوا ہے اور کتنا جانا کوڑا فیلا ہوا ہے بھائی روڈ کے سائیڈ میں بھی کافی جانا کوڑا فیلا ہوا ہے اگر ہم دیکھیں تو یہ آپ کو دیکھیں فٹ پاتھ کو پورا کور کر لیا گیا اب یہاں کا جو منجمنٹ ہے وہ لوگ اس چیز کو دھیان نہیں دے رہے ہیں اس کا سمجھ میں نہیں آیا ایسا کیوں ہوئے کی پورا فٹ پاتھ ہو چکا ہے اور اس میں مجھے نہیں لگتا جب سے اس کا کنسٹرکٹن ہویا ہے اس کے بعد میں کبھی صفائی بھی ہوئی ہے اس کی تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا زیادہ یہاں پر گندہ ہے روڈ بھی آپ دیکھیں گے روڈ کے سائیڈ میں کیمرے میں اتنا اچھا نہیں دیکھ رہا ہوگا لیکن بھائی مجھے یہ چیز بلکل بھی بسند نہیں آئی یہ دیکھیں آپ پورا فٹ پاتھ کا بھائی یہاں پر ٹائلز لگے ہوئے ہیں فٹ پاتھ پر ویڈیو کی ہمارا لوگیا اچھا ہوتائیہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں گے روڈے جو اس پیس ہے تو یہاں پر مجھے بہت 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 بوڑا لگا مطلب اتنا پیرویم ہونے کے بات بھی وہی بات ہے کیا کہا جائیں اب آپ دیکھیں گے بیچ میں جو اس پیس ہے بیلڈنگ کے بیچ میں تو یہاں پر پورے میں ٹائلز لگے ہوئے ہیں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس پر کبھی بھی صفائی ہوئی ہوگی آپ دیکھیں گے ٹائلز کے بیچ میں جو جوائنٹ ہے وہاں پر گھاس چمائی ہے تو یہ چیز ہے بہت ہی مطلب دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ ہاں پیسے کو مطلب مطلب یہاں پر جو میننجمنٹ ہے اس کو پو بلکل دھیان نہیں دے رہی اب دیکھیں گے ہم لوگ جب آپ پیٹی میں انٹر کر رہے تو آپ کو چاہو تو بائک لگی ہوئی دیکھ رہی ہوگی ہے نا تو کچھ لوگوں کو لگ رہا ہوگا جو یہاں پر مری جاتے ہیں دکھانے وہ اپنی بائک سے یہاں پر کھڑی کرتے ہیں لیکن ہیسا نہیں ہے وہ بھی کھڑی کرتے ہیں لیکن جو سب سے آنگے بائک کھڑی ہوئی ہیں وہ سارے جو یہاں کے سٹاپ ہے اور جو یہاں پر جو سٹوڈنٹ ہے اور پریکٹس کرتے ہیں میڈکل کالج کے تو ان کا ہی ہے تو یہ میں نے اس چیز کو نوٹس کیا تو مجھے بہت برا لگا اندر یہ آپ کو بہت جانا چمکتے ہوئے ٹائلز دیکھ رہے ہوں گے بہت سفہائی دیکھ رہے ہوگی یہ سیپ اور سیپ ریجلٹ ہے کہ اس کا بہت جانا انبیسٹمنٹ کا جو کی لائٹنگ کی وجہ سے فلور پر یہتنی سائننگ مہار رہا ہے لیکن یہاں پر بہت سفہائی نہیں ہے یہاں پر کچھ سلوگن لکھے ہوں گے چودہ یہاں پر یہ ڈاکٹرز کی کیا ٹائنٹے والی یہاں پر لکھا ہوا ہے یہاں تھوکنے پر سو روپے کا جرمانہ اور پانی پھیلیا ہے تو بند کرتے پہلے اس کو آپ دیکھیں کہ یہاں پر اتنا تھوکا ہوا ہے کہ اگر ہم کاؤنٹ کریں تو انہوں نے اتنی جگہ سے لگ بگ چار بانت لاکھ روپے کمال ہی ہوں گے اگر سو روپے جرمانہ سب سے لیا ہے لکھا ہوا ہے سو گچ کے ایڈیا میں تماکھو دھمتمان بیچنا تو جرمانہ ہے لیکن ہم گیٹ کے باہر چل کے آپ کو دکھائیں گے وہ بھی یہاں پر پہلے سائیت پرچے بنتے تھے یہاں کے لیکن اب وہ پہا سرپٹ کر دیئے گئے تو یہاں پر بھی سفائی کا آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر پورے میں جیالا لگا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور مجھے لگتا کہ اس پر سفائی ہوئی ہوگی تو سفائی کے معاملے میں میں اس کو 10 out of 3 ہی دینا چاہوں گا تاکہ انویسٹمنٹ کے معاملے میں 10 out of 11 تو اگر کسی کے بعد ویڈیو پہنچ رہا ہے جو اس سے ریلیٹڈ ہے تو بھائی تھوڑا سا اس پر دھیان دے یہ بائکس ہیں ان کا بھی ایک جگہ ہونی چاہیے بائکس کہاں کھڑی ہونی چاہیے اور سفائی کا بھی دھیان رکھنا چاہیے جو آپ کے فٹ پاتھ ہیں ان کو کلین کرنا چاہیے جس سے کی مطلب تھوڑا پریمیم لگے پیسہ جتنا انویسٹ کیا گیا ہے یہاں پر جو میٹکل ہے یہاں سامنے دوائیں ملتی ہیں سامنے آپ دیکھ سکتے بھیڑ لگی ہوئی ہے تو یہاں پر جو پرچے میں دوائیں دوائیں دیکھے جاتی ہے ہونا چاہیے کہ کہاں پر بائکس کھڑی ہونی چاہیے مطلب ان کا بس چلے تو یہ اپنے کاؤنٹر سک لے ہی جائے کن تھام ہے مجھے سمجھ میں آگیا تو اب ہی ہم لوگ چل رہے ہیں پاپس اور مجھے پھر سے بہی چیت دیکھ رہی ہے جو فٹ پاتھ ہے نا اس پر کافی سفائی ہوئی نہیں ہے پودھے بلکل کور کر لیا اس نے آنگے تک پوری جگہ کو دیکھئے آپ جمعیم ٹائل لگے ہوئے ہیں پورے فٹ پہ پر جو کہ ہمارا لویا ہسپٹل میں نہیں لگے ہوئے ہیں پھر بھی ہمارا لویا ہسپٹل کافی جانا ساف رہتا ہے اور یہ کچھ لوگ ہیں ہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں ویڑ لگی ہوئی تو وہاں پر موچری ہے تو کس کسی کی دیتھ ہو گئی ہے تو اس کی جو وڈی ہے وہ اس کے اندر رکھی ہوئی ہے اور وہاں پر لوگ بہار آئے ہوئے ہیں تو وہ کافی جانا بلاب کر رہے ہیں تو چلیئے پتہ کرتے ہیں کیا ہے دناصل میں نے بہا پہ پتہ کیا تو بہا پہ کسی کی دیتھ ہو گئی تھی کوئی پانی کے اس میں گر گیا تھا جو رات پر اس میں رات جس سے اس کی دیتھ ہو گئی تو یہاں پہ یہ سٹوڈینٹنا جو کی یہاں پہ پیکٹس کرتے ہیں اور یہاں پہ پیچھے ہاؤسپٹل بھی ہے ہاؤسٹل بھی ہے ہاؤسپٹل کے پیچھے ہاؤسٹل بھی ہے کچھ اچھے باہر رہتے ہوں گے تو باہر جاتے ہوں گے تو یہ تھا میں نے ایک سمپل اگر میں پورا ویڈیو بناو پورے اس کا تو کافی بڑا ہو جائے مطلب ایک گھنٹے دو گھنٹے کا ویڈیو ہو جائے گا بہت بڑا میڈیکل کالی جائے اب ہم لوگ باہر نکر لائے ہیں اور نیچے آپ لوگ کمنٹ کر کے وضع دینا کہ آپ لوگ کہاں سے ویڈیو دیکھ رہے ہو اور اگر آپ باہر دیکھیں گے تو یہاں پر کافی صوف ہیں جہاں پر آپ کو گھٹکا پاند مل جائے گا جو کی اندر لکھا ہوا تھا کہ جرمانہ ہے تو سائد یہ پرٹے جرمانہ دیتے ہوں گے یا پھر صرف لکھا ہوا ہے تو امید کرتے ہیں ویڈیو پسند آیا ہوگا کچھ خاص تو تھا نہیں لیکن پھر بھی بنا دیا مجھے تھوڑا بہتر لگتا ہے ویڈیو بنانا میرا مطلب ایک تیہ کی عادت سی ہے تو اگر چاہو تو سسکرائب کر دو اگر آپ اس لوکیشن کے ہو تو کنوچ کے تو سسکرائب تو کرنا بنتا ہے تو اس ویڈیو میں اتنا ہی رکھتے ہیں لائک کرنے میں کچھ نہیں جاتا ہے آپ نیچے کمنٹ کر کے بتا دو کہ آپ کہاں سے ویڈیو دیکھ رہے ہو اگر سسکرائب کرو تو مجھے اچھا لگے گا کیونکہ میرے نمبر بڑھتے ہیں جیسے اگر آپ کا چینل ہو آپ کے نمبر بڑھے تو کافی بہتر لگتا ہے تو کرو کہ سسکرائب تو آپ کا لاؤس نہیں ہے میرا فائدہ ہے تو کرو بائ بائ